اور یہاں پر یہ بات مجھے کہنے دیجئے ادھر دیکھئے محبوب کا ذکر ہو اور یہ سارے کمکمیں اور لائٹنگ اور جلسہ جلوس ہو یہ عاشقوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں لیکن کئی مرجائے ہوئے دل ابلیسی طبیعت کے مالک بھی لوگ ہوتے ہیں نا دالے مکہ یہ چھتی چھتی ابلیسی طبیعت کے مالک تو وہ یہ خرچہ ہے اے جلوس ہے اے تا بیدہ تا سارا مینہ شور مچانے والے نبی پاک کے جلسوں پر یہ باتیں کرنے والے آج یہ ایک ڈاکٹر جی آیا پھردہ ہے پینٹان پاک کے پتہ نہیں لائے کے نہ لائے کے تسی آپ پہ فیصلہ کرے جائے سوشل میڈیا تھی ہرشہ ہے پر میں نے جب سے یہ سنایا کہ وہ وکیل ہے یزید کا تو میں تو پسند نہیں کرتا تو مجھے کہنے دو اوہ یار نبی پاک کے آنے پر ہرشہ بیدت تھی انہا ہاتھ چمنہ بھی جائز ہے متھا چمنہ بھی جائز ہے ویسے ہاؤسلہ آجے نہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی پس میں ہاؤسلہ نہیں ہاؤسلہ بھی جائز ہے یہ لئے ہاؤسلہ چمنہ بھی جائز ہے مزاق تو لائے بھا پیزا آپ دی چمنہ بھی جائز ہے وہ بولو تھے صحیح نا اوہ سلا جے اللہ کے بندے اب اس کا استقبال استقبال بھی جائز ہو گیا پھلنگو دے وہ بھی جائز ہو گیا اچھا کھرچے بھی جائز ہو گیا بڑے بڑے حال مال جب سارے لیٹا سب جائز ہو گیا تمہیں خوشی چڑی ہے جب یزید کا وقیل آیا ہے مجھے خوشی چڑی ہے جب حسین کا نانہ آیا ہے آچوکے بولو آئیتے سبان اللہ تارے پیار ایدان آلہ حضرت نہیں ایک باری ذرا سارے تیلے لاؤ عشق و محبت عشق و محبت آلہ حضرت آلہ حضرت ہینڈ کر کے جاگو اللہ دیو بندیو میں نے کہا کیا وارے منافقت تم ہی کھلو کہ روندی ہونی مکنہ دیا تھی چڑ گئی ہیں اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہوئے جاندی کرو پہچانو لوگوں کو سمجھا رہی ہے رات بیر صاحب میں گوجنا والا میں تھا ایک بندے نے لکھے اوہ زندہ ولی ہے میں کہا جنہ دا زندہ دا کوڑائی انہ دے مریان دا ہار تھی میں نے دو سو دا کیا حال ہونا ہے دو سو نا اللہ دیو بندیو آب ایٹھو آب ایک صوفی بول پہ آئے اس واسے اللہ دیو بندیو سمجھو وہ نوے لکھ مسلمان کرتا چالی لکھ کرتا پھلانا کرتا پتہ نہیں کتھے کتا سن اتنی دی سے میں نے کہا جس نے عشق رسول کا جام پلایا ہے نا وہ نظر آتا ہے کی میں میں کہا دعوت اسلامی آلے تنہوں جگہ جگہ نظر آندے پہنے بابے نے کام کیا ہے اور یہ بتا نہیں کتاں دے بنا ہے نا آپ سوڑنا نظر آندہ نا ارگو نظر آندہ بس کرو بس کرو پائی جان بس کرو یہ دو نمریاں چھوڑ دو یہ ہمارے بزرگوں کی محنتوں اور ان کی ساری عقیدتوں اور ارادتوں کو ختم کرنے کا ایک ڈیجیٹل سوچ ہے ڈیجیٹل سوٹ کبھی چل سکتی نہیں کیونکہ گراؤنڈ اور ریالیٹی میں اتر کر جو بندہ کام کرتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے تھکے تھے نہیں بس میں گفتگو کو ذرا سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں اور یہ بڑے خاص نکتے تھے میں نے میں نے ذہن بنایا تھا کہ میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا اس لیے میں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے محبت کے تین اصول ہوتے ہیں بندہ ذکر کرتا بھی اسی محبوب کا ہے جیسے محبت ہو جائے اور سنتا بھی اسی کا ہے توجہ ہے نا اور میرے مرشد اگرامی حضرت تیاتار آپ فرماتے ہیں سچی محبت کے تین اصول بیان کیا تمام صوفیاء علماء اور افا ایم انہوں نے تین اصول سچی محبت جس سے ہو جائے بندہ ذکر کرتا بھی اسی محبوب کا ہے اور سنتا بھی اسی محبوب کا ہے جلتا نہیں پھر اسے پریشانی نہیں ہوتی گرامی قدر حضرات یہ ہے یہ بات کر کے بھاگنا بہت اصان ہے اور کمرے میں بیٹھ نہ اور پھر اتنا بڑا دعبہ کرنا میں بابیان دکھان نہیں بات کر دیتی میں کہ میرے بابیان نے تیری برانچ بار نکرن دیتی نہیں اوہ اون تو بولو نا یار سمجھ میرا حق منتا ہے میرے بابیان برانچ بار نکرن دیتی بلکہ جڑی ہے وہ بھی لگی چھپی کیمرہ میرا مرضی میری مارج کر دیا نے سارا کچھ میری مرضی آر یہ کی ہونا دے نقش قدم تے ٹرپے ہے سمجھ آری میری بات کی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق اور مجھے یار یقین اللہ تے کرو چار پیرو مرشد عدرت علامہ پیر محمد علی آس عطار قادری رضا بھی آپ تشریف فرماتے امریکہ سے ہند سے اور نیپال سے یمن سے عرب کے ممالک سے بہت سارے لوگ آئے جو آپ کے بات تشریف فرماتے اور آپ ان کے ساتھ مشاورت معاملات میں فرما رہے تھے تھل ماشاءاللہ ہمارے حافظ غلام اسفہ صاحب بھی آگئے خوش آمدیر جاگ رہے ہیں تو سبحان اللہ فرمائیں گے ادھر دیکھیں حضرات میری طرف اور میرے عزیز میرے بائی اب یہ بات کرنا بڑی آسان ہے کہ میں نے دکان بند کر دی میں نے کہ نا ادھر دیکھو بڑے بڑے فتنے آپ دیکھیں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کے مزار پر بام دھماکہ کیا گیا کیا گیا راتی بندہ دوزار سویرے نماز پر نواز دو لاک بندہ سی حضرت باب فرید پاک رحمت اللہ تعالی وہاں بھی ایسے ہی تھا کیا ہوا دکان بند ہو اس کی وجہ یہ ہے اب یہ جملے کا وضن بھی کوئی کوئی محسوس کرے گا یہ جو کمرے میں بیٹھ کے بزرگوں کے خلاف بات کر رہا ہے نا یہ مسنوعی دنیا ہے آکی یوٹیوب ڈیلیڈ کر دیو تھے انہوں سننا کے انہیں اور جو داتا صاحب ہیں وہ حقیقی دنیا کے پڑھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے